دو گواہ کی ایگزامینیشن انچیپ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کیس میں پراسٹیکیوشن کے ساٹھ گواہیں ابھی تک چھ گواہ کی پروسیڈنگز کمپلیٹ ہو چکی ہے ہمیں بھی آج باقی وکیلوں کے طرح ملنی کی اجازت ملی ہے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے الحمدللہ خان صاحب کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے جو کل کی بلینکٹ بین لگاتا ملاقاتوں پہ اس کے پیش نظر آج ہم نے پہلے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ کل ہماری ملاقاتوں کا دن نے وہ ملاقاتوں کی بھی ہمیں اجازت دی جائے ساتھی ساتھ آج خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اپنے پارلیمانی امور پہ بھی ذکر ہوا ہے پولیٹیکل بھی ہوا ہے پارٹی ریلیٹڈ معلومات جس طریقے سے خان صاحب کے انسٹرکشن لے کے چلتے ہیں آپ کو معلوم ہے سینٹ کا الیکشن کا اعلان ہوا ہے پندرہ اور سونہ کو نامنیشن پیپر جمع ہوں گے خان صاحب کے ساتھ پنجاب اور کے پی کے میں سینٹ کے کینڈیڈیٹ سے ریلیٹڈ بھی بیعث ہوئی ہے کچھ کینڈیڈیڈز کو فائنل کیا گیا ہے لیکن ترو اوٹ بیعث انشاءاللہ نیکس ڈیڈ پہ ہوگی خان صاحب کے ساتھ اور پھر فائنل پیسلہ ہوگا پارٹی کا ہم یہ ایک ضرور کہتے ہیں جس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا کیابنٹ وفاقی حکومت کی بنی ہے اس وفاقی حکومت کی کیابنٹ میں آپ نے دیکھا زیادہ تر کیر ٹیکر سٹ اپ کے امپارٹن لوگ اس میں آئے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کیر ٹیکر سٹ اپ ہم کہتے رہے کہ یہ گزشتہ پی ڈی ایم کی حکومت کی ایک extension تھی اور وہ کیر ٹیکر نہیں تھی وہ امپارشل نہیں تھی اور وہ ساری ایک پولٹیکل پارٹی کے پیچھے چل رہے ہیں وہ اس بات کی ثبوت ہے کہ وہ لوگ یا وزیرالہ بنے یا وزیری داخلہ بنے یا بڑے ہدو پہ بیٹ گئے وہ سارے وہی لوگ تھے جو کیر ٹیکر سٹ اپ میں تھے اور جو ایک پارٹی کے خلاف سازش کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں اور ہم سمجھتے ہیں اس موجودہ حکومت کی بھی کوئی مارل کریڈی بھی نہیں رہی کہ ان لوگوں کو آپ نے ایسے عدو دے دیئے جن کا تقاضی یہی تاکہ وہ امپارشل ہوں گے ہم اس کی مضامت کرتے ہیں دیکھیں ہم تو کوشش کرتے رہے کہ برہ پکلے اور ہم آگے کی طرف بڑے لیکن ایک کے بعد دوسرا آپ حکومت کی اقدامات کو مدنظر رکھیں وہ ہمیں بیک برنر پہ لے کے جا رہے ہیں اور ہمیں دور سے دور لے کے جا رہے ہیں جبکہ ہماری کوشش ہے کہ پارلیمان میں بات کر کے ہم آگے بڑے لیکن ہمارے ٹائم نہیں ملنے دیا جاتا پھر ہماری باتوں کو ٹی وی پہ میوٹ کیا جاتا ہے جب ہم خان صاحب سے ملنے کے لیے آتے ہیں اس ٹائم پہ بھی کتغن لگایا جاتا ہے پہلے بتایا بھی نہیں جاتا تو ایسے سرکمسٹانسز میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کٹا چلنا بڑا مشکل ہوگا لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ویک میں یہ کیا کرتے ہیں بیرشیب صاحب یہ بتائیے کہ دہشتگردی کے خطرات ہیں جو ہرکینا طور پر حکومت کی جانب سے بتائے جا رہی ہیں اس کے نظر ملاقات کو پر قبضی ہے اس کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری سوال سے حال چندر خان صاحب کی جانبی جو خطرات لاکھ ہیں اس کی حوالے سے آف چاہتے ہیں دیکھیں دہشتگردی ایک سیریس اشیو ہے اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ملک میں کسی اس قسم کی دہشتگردی اور کسی چیز کو لائٹ لیا جائے لیکن جہاں تک خان صاحب کے ملاقات کی باتیں تو اس کو آئیسولیٹ کر کے کیا جا سکتا ہے خان صاحب شرناڑ بن دجیل لیکن اگر ہے تو ہم نے کہا ہے ہمیں اعتماد ملے کر کے آپ جو بھی سٹپ لیتے ہیں پہلے ہمیں اعتماد ملے تھے لیکن برسل نے بتائیے کہ کیا وجہ کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ پروٹیکل سسٹم جو ہے وہ اس سے دور ہم ہوتی جا رہی ہے بھارتنے کی کوشش کر رہی ہے اور مذاکرہ کے دروازے ہم نے بن نہیں کیا لیکن ان کے ساتھ کس بات پر مذاکرات کریں پارلیمانہ بھی اکٹے ہوئے پارلیمان میں بات کرتے ہیں مکہ نہیں ملتا ریکوست کرتے ہیں پھر سپیکر ٹائم دیتا ہے اور جب بات کرتے ہیں تو اس کو میوٹ کیا جاتا ہے دیکھتے ہیں آگے ایک ہوتے میں کیا ہوتا ہے آپ کا شکریہ